ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی یوراز سنگھ کو ایک توفانی بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دوستو آپ کو بتا دو آئی پیل دوزار بیس میں یوراز سنگھ کا پردرشن کچھ بھی خاص سن نہیں تھا جس کے کارنہ اب یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ یوراز سنگھ آئی پیل دوزار بیس میں کونسی ٹیم سے کھیلیں گے دوستو آپ کو بتا دو آئی پیل دوزار بیس کے لیے ممبا انڈینز ریلیز بھی کر سکتی ہے یوراز سنگھ کو ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کونسی ٹیم میں یوراز سنگھ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دو جب یوراز سنگھ روائل چینجز بینگلور کی طرف سے بلے بازی کرتے تھے تو کافی دھاکڑ بلے بازی کرتے تھے دوستو آپ کو بتا دو ایک مقابلے میں دیل ہی ڈے ڈیویلز کے خلاف یوراز سنگھ نے ایک ہی اور میں اٹھائیس رنٹوک دیئے تھے ساتھ ساتھ اس مقابلے میں 75 رنو کی دھاکڑ پاری کھیلی تھی یوراز سنگھ نے دوستو آپ کو بتا دو جب انیس میں اور میں یوراز سنگھ اپنی توفانی بلے بازی کا جلوہ دکھا رہے تھے ایسے ہمیں تین گیندوں پر یوراز سنگھ نے تین توفانی ایک ہی اور میں چھکے بھی جڑے تھے جس کے کاراڑ یوراز سنگھ روائل چینجز بینگلور کی طرف سے کافی اچھی لیمیں نظر آ رہے تھے لیکن اس کے بعد سے روائل چینجز بینگلور کی ٹیم نے بھی یوراز سنگھ کو ریلیز کر دیا تھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئی پیل 2020 کے لیے یوراز سنگھ کونسی ٹیم کے طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم کو یوراز سنگھ کو شامل کرنا چاہیے اس کو جب ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر بھی بزہر ہو تو ایک دل سے لائک کریں اور ایک سیکریٹ کیا ہو رہے لئے مچھا لوگ سبسکرائب کریں